پولیس افسر پروکار اور روپدار انداز میں گلی کے اندر مڑا وہ اسی طرح چلتا تھا اسے یہ پروا نہیں تھی کہ وہ کیسا لگ رہا ہے کیونکہ دیکھنے والی لوگ اکہ دکہ ہی تھے رات کے تقریباً دس بجے کا وقت تھا سرد ہوا کے جھوکوں میں بارش کی بھی آمزش تھی وہ گلی کے ہر دروازے پر رکھ کر اسے چیک کرتا کہ وہ آیا بند ہے یا نہیں اور پھر اتمنان ہونے پر آگے بڑھ جاتا وقفے وقفے سے وہ پوری گلی کا جائزہ بھی لے دیتا اب نعمان کی حفاظت کرتا ہوا وہ ایک مستعید اور خوبروع افسر تھا یہ شہر کا وہ علاقہ تھا جہاں لوگ جلدی گھروں کو چلے جاتے تھے البتہ کہیں کہیں رات بھر کھلے رہنے والے ڈھابوں اور سگار کی دکانوں کی روشنیاں دکھائی دیتی تھی لیکن زیادہ تر دکانیں کاروباری طبقے سے تعلق رکھتی تھی اور وہ گھنٹوں پہلے بند کر کے جا چکے تھے پولیس افسر نے اچانک اپنی رفتار دھیمی کر لی ایک تاریخ ہارڈ ویر کی دکان کے دروازے پر ایک شخص موہ میں بینہ سلگائے سگار دبائے کھڑا تھا جیسے ہی پولیس افسر اس کی طرف بڑھا وہ شخص تیزی سے بولا سب ٹھیک ہے آفیسر میں اپنی ایک دوست کا انتظار کر رہا ہوں ہم نے بیس سال پہلے اس جگہ ملنے کا مہایدہ کیا تھا آپ کو یہ تھوڑا عجیب و غریب لگے گا ہے نا لیکن میں آپ کو اس کی وضاحت کر دوں گا تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ سب درست ہے طویل عرصے پہلے وہاں ایک ریسٹورانٹ ہوا کرتا تھا جہاں پر اب یہ سٹور کھڑا ہے بگ جو ریسٹورانٹ پانچ سال پہلے وہ گرادیا گیا تھا پولیس افسر نے اسے آگاہ کیا دروازے میں بیٹھا آدمی زرد چوڑے جبڑوں اور روشن آنکھوں والے چہرے کا مالک تھا اس کی دائے آنکھ کے قریب ایک سفید نشان تھا جمعی ویلز کے ساتھ بگ جو ریسٹورانٹ میں رات کا کھانا کھائے تھا آدمی نے کہا وہ اور میں یہی نیو یوک میں گھٹے پروان چڑھے تھے بلکہ دو بھائیوں کی طرح میں اٹھارہ سال کا تھا اور جمعی بیس سال کا تھا اگلی صبح مجھے اپنی قسمت آزمائی کے لیے مغرب کی جانب روانہ ہونا تھا آپ جمعی کو نیو یوک سے باہر نکال کر نہیں لے جا سکتے اس کا خیال تھا کہ دنیا میں رہنے کے لیے بس یہی واحد جگہ ہے اس رات ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ اس تاریخ کے ٹھیک بیس سال بعد ہم دوبارہ یہیں اس رات ملیں گے حالات چاہے جو بھی ہوں اور ہمارے درمیان کتنے ہی فاصلے کیوں نہ ہوں ہم نے یہ سوچا تھا کہ اس عرصے میں ہم جان لیں گے کہ ہم زندگی میں کیا کر سکتے ہیں اور ہمارا مستقبل کیا ہوگا یہ تو بہت دلچسپ بات ہے آفیسر نے کہا میرا خیال ہے آپ دونوں کی ملاقات کو ایک طویل مدد گزر گئی ہے جب سے آپ جدہ ہوئے ہیں کیا آپ نے کبھی اپنے دوست سے کوئی رابطہ کیا ہاں کچھ عرصے ہمارے درمیان خط و کتابت رہی دوسرا شخص بولا مگر ایک دو سال کے بعد ہم نے ایک دوسرے کا پتہ کھو دیا مغرب بہت وسیع ہے اور میں ویسے بھی دردر گھومتا پھرتا رہتا تھا جلدی جلدی جگہ بدلی ہیں لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ اگر جمی زندہ ہے تو وہ مجھے یہاں ضرور ملے گا وہ اتنا ہی سچا ہے جتنا کوئی انسان اس دنیا میں سچا ہو سکتا ہے میں آج رات اس سے ملنے کے لیے ہزاروں میل دور سے آیا ہوں مجھے بہت خوشی ہوگی اگر میرا دوست بھی مجھ سے ملنے آ جاتا ہے مندذر شخص نے ایک نفیس گھڑی نکالی جس پر چھوٹے چھوٹے ہیرے جڑے ہوئے تھے دس بجنے میں تین منٹ باقی ہیں وہ شخص بولا جب ہم نے ریسٹوران کے دروازے پر ایک دوسری کو خدا حافظ کہا تھا تو اس رات ہی دس بجے کا وقت تھا مغرب کیسا رہا تمہارے لیے تم نے ترقی کی یا نہیں افسر نے پوچھا میں کامیاب رہا مجھے امید ہے کہ جمی بھی کامیاب رہا ہوگا حالانکہ وہ ایک سست رو انسان تھا مجھے اپنی کامیابی کے جنگ لڑنے پڑی نیو یارک میں تبدیلی کے مواقع بہت کم میسر ہیں مغرب میں آپ سیکھتے ہیں کہ کامیابی کے حصول کی جنگ آپ کو کس طرح لڑنی ہے پولیس افسر نے اپنی چھڑی کو گھوماتے ہوئے اپنے قدم آگے بڑھائے اچھا اب میں چلتا ہوں اس نے کہا مجھے امید ہے آپ کا دوست ٹھیک وقت پر پہنچ جائے گا اگر وہ دس بجے تک نہ آیا تو کیا آپ چلے جائیں گے میں نہیں جاؤں گا دوسرے شخص نے جواب دیا میں کمز کم آدھے گھنٹے تک اس کا انتظار کروں گا اگر جمی روح زمین پر زندہ ہے تو وہ ٹھیک وقت پر ضرور یہاں پہنچ جائے گا شب بخیر آفیسر شب بخیر افسر نے بھی جوابن کہا اور اسی دھن میں دروازوں کو چیک کرتا ہوا آگے کی جانب بڑھ گیا موسم میں خنکی بڑھ گئی تھی میہ برسنے لگا اور ہوا کے جھکڑ تیز ہو گئے اس گلی میں چلنے والے لوگ اپنے کوٹوں کے کالر کھڑے کیے اور ہاتھ جیبوں میں ڈالے تیزی سے خود کو گرم رکھنے کی کوششوں میں مصروف تھے دکان کے دروازے پر وہ شخص کھڑا تھا جو ہزاروں میل کی دوری تیہ کر کے وعدے کی تکمیل کے لیے اپنے دوست سے ملنے آیا تھا ایسی ملاقات کے لیے جو یقینی بھی نہیں تھی مگر وہ پھر بھی سگار کا دھوان اڑاتے ہوئے انتظار کر رہا تھا تقریباً بیس منٹ اس نے انتظار کیا تب ایک طویل قامت شخص لمبے کوٹ میں ملبوس تیزی سے چلتا ہوا گلی کی دوسری جانب سے نمودار ہوا وہ سیدھا منتظر شخص کی جانب بڑھا کیا یہ تم ہو باب اس نے شکیہ انداز میں پوچھا کیا یہ تم ہو جمی ویلز دروازے میں کھڑا شخص خوشی سے چلایا نئے آنے والے شخص نے دوسرے شخص کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تم یقیناً باب ہی ہو مجھے یقین تھا کہ اگر تم زندہ ہو تو مجھے ضرور ملوگے بیس سال ایک طویل عرصہ ہے پرانا ریسٹوران ختم ہو گیا باب میری خواہش ہے کہ وہ یہاں ہوتا تاکہ ہم آج پھر اس میں ایک اور ڈینر کر سکتے یہ بتاؤ کیا مغرب تمہارے لئے فائدے مند رہا اس نے مجھے وہ سب کچھ دیا جو میں نے چاہا تم بدل گئے ہو جمی میرا نہیں خیال تھا کہ تم اتنی لمبے ہو جاؤگے باب نے جواب دیا بیس سال کے بعد میرا قد کچھ انچ اور بڑھ گیا تھا جمی نے کہا اچھا اور سناؤ جمی تم نیو یوک میں ٹھیک طرح سے تو ہو نا ہاں میں ٹھیک تھاک ہوں اور ایک سرکاری محکمے میں آلہ عدے پر فائز ہوں آو باب میں ایک اچھی جگہ جانتا ہوں وہاں چلتے ہیں اور گزرے وقتوں کی اچھی یادوں اور باتوں کو دہراتے ہیں دونوں آدمی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گلی کے ساتھ ساتھ چلنے لگے مغرب سے آنے والا شخص اپنی کہانی سنانا شروع ہو گیا دوسرا اپنے کوٹ کے کالر کانوں تک کھڑا کیے دلچسپی سے سن رہا تھا گلی کے نکڑ پر ایک ڈرگ سٹور برقی کمکموں سے روشن تھا جب وہ اس کے قریب پہنچے تو دونوں نے ایک دوسرے کے چہروں کی جانب دیکھا مغرب سے آنے والا شخص اچانک رک گیا اور کھینج کر اپنا ہاتھ چھڑا لیا تم جمی ویلز نہیں ہو وہ بولا بیس سال طویل عرصہ ہے مگر اتنا بھی طویل نہیں کہ کسی شخص کی ناک کی حیت ہی بدل دے وقت بعض اوقات ایک اچھے آدمی کو برا بنا دیتا ہے تم دس منٹ کے لیے گرفتار کیے جاتے ہو باب شکاگو پولیس کا خیال تھا کہ تم نیو یور کہا سکتے ہو انہوں نے ہمیں تمہاری تلاش کے لیے کہا تھا کیا تم خاموشی سے میرے ساتھ آ رہے ہو ویسے اقل مندی اسی میں ہے لیکن ٹھہرو اسٹیشن پر جانے سے پہلے مجھے تمہیں ایک رقع دینے کے لیے کہا گیا تھا رقع دینے والے کا نام ویلز تھا تم یہ رقع یہاں گھرکی کے پاس پڑھ سکتے ہو باب نے کاغذ کا چھوٹا سا پرزہ کھولا اور پڑھنے لگا تحریر کے اختتام پر باب کے ہاتھ لرزنے لگے رقع میں لکھا تھا باب میں اس وقت اس مقررہ جگہ پر موجود تھا جب تم نے سگار سلگانے کے لیے دیا سلائی جلائی تو میں نے اس شخص کا چہرہ دیکھا جو شکاگو پولیس کو مطلوب تھا مجھ میں تمہیں گرفتار کرنے کا حوصلہ نہیں تھا سو میں چلا آیا اور ایک دوسرے اہلکار کو یہ فریضہ سوپ کر بھیج دیا جمی